اگر تم اسلام کو چھوڑ دوگے اور اسلام سے نکل جاؤ گے تو کیا اسلام کو کوئی فرق پڑ جائے گا اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہم سلی علیہ محمد وعلی آل محمد حلی mmm مہترم ناظرین کرام وزرگان دین اور میری عزیز ماں و بہنوں بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین غزوہ اہد کا موقع تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے حضور اپنی پوری زندگی کے اندر دو موقع ایسے ہیں کہ جس وقت آپ حس سے زیادہ غمگین تھے یعنی زندگی کے وہ دن جب آپ پر غم کی شدت غالب تھی ایک طائف کا موقع جب آپ طائف تصیف لے گئے اور آپ کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا گیا اور جو سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا اور دوسرا اہد کا دن جس دن ستر کے قریب مسلمان جو ہے وہ شہید کر دئیے گئے اور مسلمانوں کو پہلے مرحلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا لہذا ناظرین اس موقع پر بہت سارے کچھے ایمان والے لوگ جو منافق تھے جنہوں نے بظاہر ایمان کا لبادہ اڑاوا تھا عبداللہ بن عبی بن سلول جیسا طبقہ جو ایک جماعت کو لے کے علاہدہ ہو گیا تھا ان کا کفر ان کا ارتداد جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا تو لہذا اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائی سورہ مائدہ کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایواللذین آمنوا من یرتد منکمان دینی ہی کہ ای ایمان والو تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کے آئے گا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا ازلتن علی المومنین اور وہ مومنین پر رحم دل ہوں گے عزتن علی الكافرین اور کفار کے اوپر سخت ہوں گے بھاری ہوں گے یجاہدون فی سبیر اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے دین کے لئے تقلیفیں اٹھائیں گے اللہ کی دین کی سربلندی کے لئے اور وَلَا يَخَافُنَا لَوْمَةَ لَائِمْ اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور یہ اللہ کا فضل ہے ذَلِكَ فَضْرُ اللَّهِ اُتِيهِ مَنِيَ شَاء کہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وَاللَّهُ وَاسِيُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وسیح ہے واسے ہے پھیلا ہوا ہے علیم ہے جانتا ہے ناظرین اس کے اندر اللہ رب العزت نے کھلن کھلا واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے دین کو طاقت حاصل ہوئی ہے تم جو ہے دین کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہو یا تم سے جو ہے وہ دین کو شان اور شوقت مل رہی ہے یہ دین کو جو اللہ نے مقام دیا عزت دی ہے تو یہ تمہاری وجہ سے ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے تم غلط فہمی کا شکار ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم اسلام کو چھوڑ دوگے اور اسلام سے نکل جاؤگے تو کیا اسلام کو کوئی فرق پڑ جائے گا اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تمہارا اسلام کو چھوڑ دینا اسلام سے ہڑ جانا کہ تم جب اپنے دین سے مرتد ہو جاؤگے دین سے نکل جاؤگے تو کیا ہوگا یعنی اسلام کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ناظرین ایک گاؤں کے اندر ایک بڑیا رہا کرتی تھی نادان بڑیا اس کے پاس ایک مرگا تھا اور وہ مرگا جو ہے وہ روزانہ صبح آدان دیا کرتا تھا تو وہ بڑیا یہ سمجھتی تھی کہ جو صبح ہوتی ہے یہ میرے مرگے کی آدان کی وجہ سے ہوتی ہے تو لہذا کچھ لوگ اس کو تنگ کرتے تھے تو جب وہ تنگ ہوئی تو وہ اپنا مرگا دبا کر بغل میں جا رہی تھی کسی نے پوچھا کہ تو کہاں جا رہی ہے اس نے کہا تم لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہو تو لہذا میں اپنا مرگا لے کر جا رہی ہوں اب رہنا اندھیرے کے اندر جو میرے مرگے کی آدان سے صبح ہوتی تھی اب صبح نہیں ہوگی کیونکہ میں مرگا لے کر جا رہی ہوں لہذا ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ہماری وجہ سے اسلام قائم ہے ہماری وجہ سے یہ جو دین نظر آ رہا ہے یہ ہماری وجہ سے ہے حالانکہ اللہ کا دین ہم جیسے مرگوں کا محتاج نہیں ہے یہ جو اللہ کی دین کی جو صبح ہے یہ ہمارے مرگوں یہ جو بڑیا کا جو مرگا ہے اس کی توڑی محتاج ہے کہ وہ تو صبح تو ہو کے رہے گی تو یہ تو ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے یادہ ناظرین جب قومیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتیں اور جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس ڈیوٹی کو نہیں نباتیں اور بلکہ احسان جت لاتی ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ نظام ہے دیکھیں نا کچھ قوتیں ہوتی ہیں طاقتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر ہم ہیں تو یہ ملک ہے یہ نظام ہے یہ سب کچھ ہے اگر ہم نہیں ہیں تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری دنیاوی معاملات میں تو چل سکتا ہے لیکن دینی معاملات میں نہیں چل سکتا اللہ کا دین جو ہے وہ تو پھیل کے رہے گا اللہ کا دین تو چمکا چمکایا ہے اللہ رب العزت نے تو دین اتارا ہی اس لئے ہے اسلام تو غالب ہونے کے لئے آیا ہے مغلوب ہونے کے لئے نہیں آیا وہ تو جو اسلام کے ساتھ لگے گا اسلام کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکا دیں گے کیسے حضرت عمر فرمائے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی کس کے ذریعے سے اسلام کے ذریعے سے تو ناظرین یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اسلام دیا ہے تو لہذا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے تو لہذا اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے نعمت ایمان کی یہ جو نعمت ایمان اللہ نے دیا ہے مجھے اور آپ کو اس کی ہم قدر کریں یہ یہ کوئی ارگنائزیشن نہیں ہے کوئی دکان نہیں ہے کہ بھئی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے چھوڑ کے جانے کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہ دکان کیسے چلتی ہے یہ آپ کے اببا جی کا کاروبار نہیں ہے کہ جوان بیٹا سمجھدار لائق فائق بیٹا کہتا ہے کہ پورا نظام میری وجہ سے کھڑا اببا جی میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دیکھئے گا دھرم سے یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا نہیں یہ اسلام کا نظام یہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں کھڑا اس کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کی عظیم قربانی ہیں اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں تابین تب تابین اولیاء اکرام کی قربانیاں ہیں ایسے نہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ لگا دیا تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم میرے دین کو چھوڑو گے ارتداد کرو گے تو پھر کوئی بات نہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسی قوم لائے گا فَصُوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِي يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ جو اللہ سے محبت کرتی ہوں گی اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا دیکھیں ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے کیا میں اور آپ اللہ کی محبت کو مقدم رکھتے ہیں یا اپنے مفادات کو مقدم رکھتے ہیں یا اپنی ذات کو مقدم رکھتے ہیں یا اپنے نفس کو مقدم رکھتے ہیں ایک طرف اللہ کا حکم ہو ایک طرف ہماری ذات ہوتی ہے ہماری نفس ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے نفس کے حکم کو پورا کرتے ہیں نفس کی چاہت کو پورا کرتے ہیں اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں ایک طرف خاندان ہو ایک طرف اللہ ہو اللہ کو چھوڑ دیں گے خاندان کو پکڑیں گے ایک طرف پیسہ ہو دولت ہو شہرت ہو اور سب کچھ ہو اور ایک طرف اللہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑتے ہیں طاقت کو شہرت کو عزت کو اس کو پکڑنے کے چکر میں رہتے ہیں پیسہ آ جائے اللہ نراز ہوتا ہے ہو تو اللہ پھر کہتا ہے نہیں مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے مجھے ایسی قوم چاہیے جو مجھ سے محبت کرتی ہو اور پھر اس کے جواب میں میں بھی محبت کروں گا دیکھیں نا اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرے بیوی سے محبت کا دعویٰ کرے بیوی کو بولے جی میں تو میری جان ہے تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ بڑی تعریفیں ہیں اس کی کرے اور وہ بیوی جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو نہ بیوی کا علاج کروائے وہ بیوی بیچاری جو ہے اس کو ضرورت ہو کسی چیز کی اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے بیوی تکلیف کے اندر ہو اس کی تکلیف کو دور نہ کرے بیوی پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل نہ نکالے تو اور بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہو کہ مجھے تو تم سے محبت ہے بیوی کہے گی بھاڑ میں جائے تمہاری محبت مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے کہ جو میرا تو تم خیال نہیں رکھتے میں بیمار ہوں میں پریشان ہوں میرے ساتھ یہ مسائل ہیں اس طرف تو تمہارا دھیان نہیں جاتا اسی طرح سے ایک بیوی شعور سے کہے کہ جی مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں اور میں بڑی آپ سے محبت کرتی ہوں اب نہ شعور کا کہنا مانے نہ شعور کی خدمت کرے نہ اس کو چائے بنا کے پلائے نہ اس کے جو والدین ہیں ان سے محبت کرے آج کل کی خواتین کہتی ہیں کہ جی وہ ہماری ایک بہن مجھے کہہ رہی تھی مفتی صاحب آپ حضرات کے بیانات سے میرا بیٹا بگڑ گیا وہ کہتا ہے کہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساتھ سسر کی خدمت کرے میں نے کہا اچھا وہ کہتا ہے بہو کی ذمہ داری نہیں ہے تو ذمہ داریاں تو پھر دیکھیں ہم اپنی ذمہ داریاں کون سی پوری کر رہے ہیں یہ سارے محبت کے معاملات ہیں یہ سارے ہمارے اخلاقی معاملات ہیں مضبوط خاندان کی بنیاد ہیں جو نیک اور صالح اور اچھی خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی ساس اور سسر سے محبت کرتی ہیں اور ان کا احترام کرتی ہیں ان سے بات چیت کرتی ہیں ان کی خدمت کرتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی خدمت کرنے سے میرا شہور خوش ہوگا اور میرا شہور جس سے میں محبت کرتی ہوں مجھے اس کی رضا چاہیے مجھے اس کے چہرے پہ خوشی چاہیے سم ٹائم آپ اپنے شہور کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں تو خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن سم ٹائم آپ جب شہور کے والدین کی خدمت کرتی ہیں تو وہ زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو کیا چاہیے بھئی آپ کو کیا چاہیے اپنے محبوب کی محبت چاہیے نا اسی کی رضا چاہیے تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب معاملہ آتا ہے نا اللہ کا تو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے نفس کو پورا کرتے ہیں لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ تو غنی ہے یا ایوناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگتم فقیروا اللہ کے نزدیک واللہ غنی الحمید اللہ غنی ہے غنی حمید ہے جس کی تمام سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں ایشا یزہبکم ویاتی بی خلق جدید اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے کر آئے اور اللہ پر یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے اللہ جو ہے وہ ایسا اللہ نے کیا ہے اللہ نے بتایا ہے دنیا کے اندر کہ جب دنیا کے اندر لوگوں نے اللہ کے حکموں کی خلاف وردی کی قوموں نے اور خاندانوں نے حکومتوں نے تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا اللہ نے ان کو ختم کر دیا اللہ نے دوسری قوموں کو عروج دے دیا اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں سے دین کا کام لے لیا دیکھیں اللہ کے ہاں ذابطہ ہے اصول ہے اللہ کے ہاں ذابطہ ہے اصول ہے ترقی کا بھی اور تنزلی کا بھی جن قوموں کو اللہ عروج دیتا ہے ایک ذابطے کے تحت دیتا ہے اور جن قوموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا ہے ایک ذابطے کے تحت کرتا ہے اور اس میں قصور انہی کا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم قصور اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے پھر ایسی قوم آئے گی جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی ہر معاملے میں اللہ کو آگے رکھے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جب کوئی اپنا معاملہ آیا تو اللہ کو سائٹ پہ کر دیا ایسا نہیں دین کو سائٹ پہ کر دیا ایسا نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ جا رہی تھی تو ایک شریر شخص اس کے پیچھے آیا اور آ کر اس کو کہا کہ جی مجھے آپ سے محبت ہے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور جو ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس عورت نے کہا بہت اچھی بات ہے بھئی کہ ایک انسان کو ایک انسان سے محبت ہوئی جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں یہ عرض کروں کہ میری چھوٹی بہن ہے جو پیچھے آ رہی ہے جو مجھ سے زیادہ حسین ہے اور جوان بھی ہے اور میرے سے عمر میں چھوٹی بھی ہے تو لہذا میری تو عمر بڑی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع ہو گیا تو اس عورت نے رکھ کے اس کو ایک تھپڑ مارا اور کہا ابھی تو تو مجھ سے دعویٰ کر رہا تھا محبت کا کہ جی آپ مجھے بڑی محبوب ہیں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور جیسی میں نے کہا کہ وہ چھوٹی اور مجھ سے زیادہ حسین تو فوراں تو اس طرح متوجہ ہو گیا تو لہذا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں ہماری محبت بھی یہی ہے اللہ کے ساتھ ہماری محبت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہے ہماری محبت بھی اسلام کے ساتھ یہی ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں تو لہذا اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ دیکھیں ان کے اندر کیا صفات ہوں گی ان کے اندر صفات یہ ہوں گی کہ اَذِلَّتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ وہ مومنین پر رحم دل ہوں گے ایسی قوم آئے گی جو ایمان والوں پر رحم کرے گی اور اَعِزَّةِ عَلْكَافِرِينَ کافروں پر سخت ہوں گی یہ بڑا اہم نکتہ ہے ہمارے کئی دوست احباب میڈلیس کے اندر کام کرتے ہیں اور جو ہے وہ جوبیں کرتے ہیں وہاں پر تو وہ اکثر آکے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے مقابلے میں جو سفید چمڑی والے لوگ ہیں ان کو بڑی برتری دی جاتی ہے ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو ریسپیکٹ بھی ملتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ نہ تنخواہیں زیادہ ملتی ہیں نہ ہمیں وہ ریسپیکٹ زیادہ ملتی ہے اور نہ ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جو باس کی پوزیشن ہوتی ہے ہمیشہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے غیروں کو ترجیح نہیں جاتی ہے اپنوں سے تو اس کی کیا وجہ ہے تو دیکھیں وہ یہی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ کیوں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اب مرغوب ہیں مرغوب اور مرغوب ہیں اور مرغوب بھی ہو گئے مرغوب بھی ہو گئے کہ مرغوب کیا ہے کہ روب میں ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ سپیریئر ہیں اور ان کو زیادہ عزت کرنی ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں دیکھیں نا لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں پھر ایسی قوم لے کے آؤں گا کہ جو مومنیوں پہ رحم کرتی ہوگی مومنوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتی ہوگی کہ یار یہ مسلمان ہے یہ ایمان والا ہے یہ جو ہے وہ اللہ کا ماننے والا ہے یہ توہیدی ہے یہ بلیورز ہے اس کو ترجیح دے گا نون بلیورز پہ تو یہ ایسی قوم اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے ظلتنا المؤمنین عزتنا الكافرین پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں محنت کریں گے جہد کریں گے اللہ کے دین کو پھلانے کے لیے اپنے مال کو اپنی اولاد کو اپنی جان کو ہر چیز کو قربان کریں گے اپنے وقت کو قربان کریں گے اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دیں گے کہ اللہ کا دین سربلند ہو اللہ کا نظام قائم ہو اللہ رب العزت کی ذات کا جو ہے بول بالا ہو اسلام کا بول بالا ہو اس کے لیے وہ بس ساری اپنی جد و جہد کو اس کے لیے لگا دیں گے لیکن آج آج کا جو مسلمان ہیں آج ہم ہمارے امارا تعلق اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتا ہے تو ہم اپنا تن مندھن سب کچھ لگا دیتے ہیں کہ اس پارٹی کو پاور میں لے کے آنا ہے بس یہ ہماری پارٹی جیتے میرا نمائندہ جیتے بس اس کے لیے نہ وقت دیکھتے ہیں نہ مال دیکھتے ہیں نہ جان دیکھتے ہیں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کیونکہ جی بس اس پارٹی کو ہماری پارٹی کو جو ہے وہ غالب کرنا ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان ہوں تمہاری ذمہ داری ہے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ خود بھی تم دین پر چلو اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر دو تو جب تک تم قربان نہیں کروگے محنت نہیں کروگے تو یہ دین کیسے غالب ہوگا دیکھیں آج ہمیں جو ہے شکوک و شباعت کے اندر ہیں ہمارے اندر ہی جو ہے وہ اسلام کو ایک کنفیوز مذہب بنا کے رکھ دیا ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی آپ کا انڈیویجل معاملہ ہے آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھیں نہیں پڑھتے نہیں پڑھیں آپ شریعت پہ چلتے ہیں چلیں نہیں چلیں یہ آپ کی مرضی ہے کیا آپ ازراج جو ہے وہ لے کر بیٹھ گئے تو وہ کہتا ہے کہ جی ایک طبقہ کہتا ہے نہیں ہم تو ایسے اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں تو لہذا اب دیکھیں نا اسلام جو ہے وہ اس کو بیچارے کو جو ہے فٹبال بنایا ہے اور آج اس کے ماننے والے ہی جو ہے آج آپ کہیں پر شریعت کی بات کریں دین کی بات کریں اسلام کی بات کریں اسلامی حکام کی بات کریں تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ شخص جو ہے وہ نیرو مائنڈڈ ہے یہ دکیا نوسی خیالات کا آدمی ہے اور یہ جو ہے وہ پھتر کے زمانے کا آدمی ہے یہ ہمیں دوبارہ پیچھے لے جانا چاہتا ہے بیک وڑ آدمی ہے یہ یہ تانے سننے کو ملتے ہیں نا ایک آدمی جو ہے وہ اگر شلوار کمیس پہنتا ہے اور اگر جو ہے وہ ٹوپی پہنتا ہے داڑی ہے یہ خاتونیں وہ ہجاب کرتی ہیں پردہ کرتی ہیں اور جلباب پہنتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے بھئی رشتہ کرتے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے کہ جو ہجاب کرتی ہو جو پردہ کرتی ہو ہمیں تو بھئی کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو مارڈ اسکارڈ ہو مارڈرن ہو جو پانچ سات ہزار پونڈ مہینے کے کماتی بھی ہو اور جو ہے وقت کے ساتھ چلتی ہو اس کو پتا ہو کہ دنیا کے اندر کیسے چلنا ہے اور جو بیچاری ایک نیک سیرت پاکیزہ باہیا اور باشرہ خاتون اور عزتدار خاتون اس کو ریجیٹ کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پتا ہی کچھ نہیں ہے یہ تو بیک ورڈ ہے پرانے زمانے کی خاتون ہے یہ تو ہجاب لیتی ہے رشتہ آتا ہے تو کیا یہ لڑکے کے چیرے پہ تو داڑی ہے ہمیں تو ایسا لڑکا نہیں چاہیے ہمیں تو چوکلیٹی لڑکا چاہیے چوکلیٹی ہمیں تو وہ چاہیے کہ بھائی جو بلکل چٹا پٹا ہو اور جو ہے یہ کیا اس کے چیرے پہ داڑی ہے یہ تو شعور کمیس پینتا ہے جببہ پینتا ہے بھائی اس کی داڑی ہے اور یہ تو ٹوپی پینتا ہے یہ تو بڑی اخلاقی گفتگو کرتا ہے اسلام کی باتیں کرتا ہے ہمیں ایسا بندہ تھوڑی چاہیے ہمیں تو وہ بندہ چاہیے کہ جو موف کر سکتا ہو جس کو پتا ہو کہ جدید دور کے کیا تقادے ہیں ان تقادوں کے ساتھ چلنے والا ہو ہمیں تو ایک خاتون مجھے کہتی ہیں کہ بھئی میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ ایسا رشتہ ڈونڈو جو سیٹی بوائی ہوں سیٹی بوائی میں کہا سیٹی بوائی یہ سیٹی بوائی کیا چیز ہوتی ہے کہا کہ سیٹی بوائی وہ جو سیٹی میں کام کرتے ہوں بڑے بڑے فائننشل انسٹیٹوشن میں کام کرتے ہوں جو سوٹ پہنتے ہوں جن کو پتا ہو کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے ہمیں ایسے سادہ لڑکے نہیں چاہیے کہ جو بالکل سادہ سے ایسے لوگ بھی چاہیے ہمیں ہمیں وہ لڑکے چاہیے لہذا دھونے پھر ان لڑکوں کو پھر وہ جو طبقہ ہے اس طبقے کے پھر مسائل بھی ہیں پھر کچھ دن بعد کہتے ہیں کہ جی اس کا تو افیر ہے کسی لڑکی سے وہ تو جو ہے وہ ایک وقت میں اتنے اتنے چکر چلا رہا ہوتا ہے تو بھئی آپ کو تو ایسے ہی لڑکا چاہیے تھا تو پھر جب بعد میں آتے کہتے ہیں میری جو بیوی ہے وہ جاتی ہے اور اس طرح سے بہیو کرتی ہے اس کو شرم نہیں آتی بھئی آپ کو تو ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں تو دیکھیں لہذا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر اللہ تعالی تمہیں ان حال پر چھوڑ دیتا ہے پھر تمہیں بدل کے دوسری قوم لاتا ہے پھر وہ جو جماعت ہوتی ہے وہ جو اللہ تعالی اس قوم کو جس طبقے کو لے کے آتے ہیں وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے خوف میں ابتلا نہیں ہوتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہیں لوگ جو ہے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے وہ فائیو سٹار ہوتل میں بھی بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہوں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آدمی کہے گا یار چھوڑی کھانٹوں کا استعمال کرو اور یا کوئی نیپکن پہن لو دیکھو ہم کس جگہ پہ آئے ہیں کوئی بات نہیں سنت ہے میں ہاتھ سے کھاؤں گا وہ کہیں گا یار تم کیا شلوار کمیس پہن کے آگے ہیں یہاں پہ تو تمہیں یہاں کا جو ڈریس کورڈ ہے بھائی وہ پہن کے آنا تھا کوئی سوٹ شوٹ پہن کے آنا تھا پاکستان کے اندر ہم گئے تو ہمارا ایک دوست تھا وہ اس نے کہا کہ جی کراچی جیم خانہ جانا ہے تو میں نے کہا چلو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے نا یہاں تو ہم شوز پہنتے ہیں سردی ہوتی ہے وہاں پہ آپ سینڈل بھی پہن لیتے ہیں چپل بھی پہن لیتے ہیں سینڈل بھی پہن لیتے ہیں اور جو ہے میں نے کہا چلو تو مجھے کہتا ہے نی نی وہ تم نے تو یار وہ سلپر پہنا ہوا ہے تو اس کے لیے تو تمہیں شوز پہننے ہوں گے یا اور تم نے کوئی واسکٹ پہننی ہوگی تو میں نے کہا گرمی ہو رہی ہے بھی وہاں جانے کے لیے ہم کیا کلا جم خانہ کھانا کھانے جا رہے ہیں یا وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا نہیں نہیں وہاں پہ اسی طرح داخل ہوا جا سکتا ہے وہاں پہ ایسے نہیں ہے تو اس طرح اسلام آباد کلاب ہے وہاں پہ بھی یہ ہوا تو لہذا یہ تو ہماری احساس کمتری کی صورتحال ہے یہ تو ہم لوگ پھر ہمارے دعوے کیا ہیں کہ جی ہم دنیا کے اندر بہت بڑا انقلاب لے کے آئیں گے دنیا میں تو رول ہم نے کرنا تھا تو وہ رول کیسے کریں گے بھائی کہ جب تک جو ہے وہ ہم اپنے آپ سے اپنے اللہ سے اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین